مول ڈیفارڈ ہو چکا ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ دفاع ولی صاحب پوچھا ہے نجیب میں کیا یہتنا میرا ہو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خان صاحب کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ خان صاحب کسی لالت میں آکے کمپرومائز نہیں ہو سکتے لیکن قوم کے نشن کے مفاد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیراعظم، آزاد کشمیر، عدارت عبدالقیوم صاحب صاحب کیا پیغام کرتے ہیں؟ کس مقصد سے یہاں آمد ہویا؟ یہ سائفر کیس جا رہا ہے ہم سینئر لوگ ہیں وہ سننے آتے ہیں اور ہم تو ہر وقت اسی سوچ سے رہتے ہیں کہ خان صاحب کی کب اور کیسے رائی ممپن ہو سکے سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج کل تو ایک ریڑے مزدور کو بھی پتا ہے کہ خان صاحب کے جتنے بھی ایف آئی آرز ہیں وہ جھوٹے ہیں تو پھر کہاں گمزوری ہے کہ خان صاحب کو ہم باہر نہیں نکال پا رہے ہیں؟ یہ آپ نے دیکھا ہے آئی پورٹ کے چھوئے ججو نے کیا کہا ہے اور اسی طرح ہر جگہ یہ سلطح حال ہے تو سیاست میں یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس دفعہ کوئی زیادہ ہی خراب ہو گئی ہے سر آپ کیا دیکھتے ہیں اس وقت معاشرہ کس طرف جا رہا ہے ملک میں انسام کا نظام درم برم ہو چکا ہے میں ایسی صورت میں ایک عام بندہ کیسے امید کر سکتا ہوں کہ مجھے انصاف ملے گا جبکہ میرے ملک میں چھے ہائی کوٹ کے ججز انصاف مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں پبلیکلی تو کچھ چیزیں جو ہیں اور طریقے سے چل رہی ہیں لیکن اوپر جو ہے یہاں ملکوں کی سیاست ہے گروپوں کی سیاست ہے اور پھر یہ ہے کہ جو آدمی جرت سے بات کرے حمد رکھتا ہو اس کو دوبانے کی عالمی سطح پر بھی کوشش کی جاتی ہے پھر ملکی سطح پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں لانچ میں کیا کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے یہ جو کمپرومائز کرنے کی کوشش کی جاری ہے آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ خان صاحب کسی لالت میں آکے کمپرومائز نہیں ہو سکتے لیکن قوم کے نشن کے مفاد میں امہ کے مفاد میں پاکستان کے مفاد میں مجھے لگتا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں سر سنے میں ملڈ ڈیفائلٹ ہو چکا ہے لاسٹ میں سر یہ بتا دے ملڈ ڈیفائلٹ ہو چکا ہے وزیر دفاع کی طرف سے ہے کہ ملڈ ڈیفائلٹ ہو چکا ہے یہ دفاع وجہ سے پوچھا نا جی یہ اتنا میرا وہ تو نہیں ہے بہت شکریہ سر دھینکیو سر